اور ستہ میں اب آپ کو مدھے پردیش کے حردہ کی اس فیکٹری میں لے کر چلیں گے جہاں لوگوں کو موت دینے والا بارود تیار ہو رہا تھا گیارہ لوگوں کی دردناک موت زندگی اور موت کے بیچ جنگ لڑھے اسپتال میں بھرتی دو سو اکتر لوگ اتھاہ درد اور کبھی نہیں بھڑنے والا زخم جو اس وقت کئی پریواروں کو پریشان کر رہا ہے ملوے میں تبدیل ہو چکے ٹوٹے گھر یہ صرف کہانی اور آکڑے نہیں ہے بلکہ بے ایمانی کے بارودی ویسفورٹ کی دردناک داستان جس کے بارے میں جان کر جس کے بارے میں سن کر جس کے بارے میں دیکھ کر کلیجہ کام جائے گا مدھے پردیش کے حردہ میں پٹاکے کی فیکٹری میں ویسفورٹ کے 32 گھنٹے ہو چکے ہیں لیکن ٹیس ہے جو کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کئی ایسے لوگ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے دھماکے کے بعد وہ منظر ابھی بھی ہے اس حادثے کے بعد سرکار سسٹم پولیس پرشاسن سب ایکشن موڈ میں ہیں سب کچھ آپ کو بتائیں گے لیکن پہلے آپ کو بارود کی اس فیکٹری میں لے کر چلتے ہیں جو آج بھی ویسفورٹ ہونے کو تیار ہے جسے آج بھی صرف ایک چنگاری کا انتظار ہے یہ بے ایمانی کا وہ بارود ہے جس کی درگند ابھی بھی سسٹم کی ناک تک نہیں پہنچ رہی ہے ہردہ کی پٹاکا فیکٹری میں جو بلاسٹ ہوا اس کے بعد ٹی وی نائن بھارت پورش نے جو فیکٹری کا مالک تھا راجو اگروال اس کے ٹھکانوں کی اس کی اویت فیکٹریوں کی پرتال کی اور اس پرتال میں کیا کچھ سامنے آیا ہے وہ ساری چیزیں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ تصویریں آپ دیکھئے ہردہ سے آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں اور یہ راجو اگروال جس کی وجہ سے اتنا بڑا دھماکا ہوا اتنے لوگوں کی جان گئی اس طرح سے کئی فیکٹری سنچالیت کر رہا تھا یہ جو دوسری فیکٹری دیکھ رہے ہیں اس کا لائسنس بھی نیرست ہے اس بات کی پشتی خود آئی جی ارشاد ولی نے بھی کی تھی اور ابھی آپ دیکھئے کہ کھولے میں یہ بارود پڑا ہوا ہے اور یہاں پر بھی کسی بھی طرح کا کھوئی بھی بڑا حادثہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے جس فیکٹری میں ہم آپ پہنچیں وہاں پر اب تک پرشاشن نہیں پہنچا ہے یہ دیکھئے کتنا سارا بارود یہاں پر رکھا ہوا ہے اور کرمچاری یہاں سے گائب ہیں جتنے بھی کرمچاری اس عویت فیکٹری میں کام کر رہے تھے کیونکہ راجو اگروال جس کے کارن اتنا بڑا دھماکا ہوا اتنے لوگوں کی جان چلی گئی اس کی دوسری یہ عویت فیکٹری لائسن کچھ نہیں ان کے بعد ایک لائسن ہوگا واقعی ہجار آگے شکایتیں کیا آپ نے آپ کے نامے نہیں شکایت میں کیا شکایت ہوتی نہیں کیونکہ شکایت اوپر کوئی بات ہی نہیں رکھتے گا آج بھگا ہستا ہوا سب سب کی یہاں پھولی ہے خلال یہاں پر آپ دیکھئے یہ بارود کے ڈھیر پر ہی اس وقت ہم ہیں اور یقین مانی ہے کہ یہاں پر ایک چھوٹی سی چنگاری بھی اگر اڑتی ہے تو اس کے بعد کیا کچھ حادثہ ہو سکتا یہ دیکھیں یہ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پوری طرح سے بارود ہے یہ تصویر آپ اسی اگروال بندوں کے اویت کاروبار کی دیکھ رہے ہیں اویت فیکٹری کی دیکھ رہے ہیں جہاں پر کھیتوں کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا اور یہاں پر ہی بارود پوری طرح سے بنتا تھا آپ دیکھئے کہ شمٹہ تین سو کلو کی جو لائسنس میں تھی مگر اسے بڑھا کر پندھرہ سو کلو کر دیا گیا اور اس وقت تو حالات یہ ہے کہ جو آسپاس کے کھیت تھے اس پر بھی ایک طرح سے پورا قبضہ کر لیا گیا اور اسے یہاں کی جو فصل تھی وہ بھی پوری طرح سے برباد ہی نظر آ رہی ہے ہماری کھیت کی باؤنڈری مطلب انہیں مطلب یہ بنا کر رکھے اب ان کا علاقہ وہاں تک ہے اور وہ یہاں تک آگئے اویے دروپ سے آپ کے کھیت میں ہاں جی اب مطلب ان کی جگہ چھول کے اپنے کھیت میں منہ انہیں مسالہ کودام بنایا آپ کو بتا دیں کہ ہردہ ویس فورٹ کانڈ میں گھائلو کا اسپتال میں علاج کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کی سپیشل ٹیم بھیجی گئی ہے اندور اور بھوپال میں الگ سر برن یونٹ بنائی گئی ہے ہردہ سے بھوپال کے بیچ گرین کوریڈور بنائی گیا ہے سرکار نے آبدہ پرابندن سمیتی کا بھی گھٹن کر دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں اصل گنہگار کو پکڑنے کے لیے اور سمپور سچ کو سامنے لانے کے لیے گریہ واباک تین سدس سے جانچ کمیٹی بھی بنا چکا ہے راجگر سے فیکٹری کے مالک کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے تینوں آروپی سمی شگروال راجے شگروال اور رفیق خان سے پوچھتاچ کی گئی لیکن سوال ہے کیا یہ تطپرتہ اس وقت نہیں کرنی چاہیے تھی جب عویت پٹاکے کی فیکٹری چل رہی تھی کیا یہ کاروائی تب نہیں ہونی چاہیے تھی جب آوادی والے علاقے میں غیر قانونی روپ سے بارود کا بھنڈار تیار کیا جا رہا تھا یہ جانچ ٹیم تب کہاں تھی جب بنا قانونی اجازت لیے فیکٹری مالک بیمانی کا بارود بیش رہا تھا تب کہاں تھی سرکار پولیس پرشاسن پورا سسٹم جب یہ پورا کھیل ہو رہا تھا سب سے بڑا سوال کیا اس تطپرتہ کاروائی اور جانچ سے اپنوں کو کھو چکے پریوار کا درد کم ہوگا ٹی وی نائن بھاہتوش آج ہر اس پیڑت کی آواز بن رہا ہے جن کی آنکھوں میں غم کے آنسو ہیں اور سسٹم کی لاپروہی کے پرتی گصہ ہے ریسکیو آپریشن اب بھی جاری ہے تصویریں آپ کو سیدھے اس فیکٹری کے دکھا رہے ہیں جہاں پر یہ دھماکہ ہوا اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانی کی بوچھاریں یہاں پر کی جا رہی ہے اور کل ملا کر اس آنکھ پر پوری طرح سے کابو پایا جا سکے دیکھیں ابھی بھی کتنا تیز دھواں یہاں سے اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے اور آپ اسی سے کلپنا کر سکتے ہیں کہ دھماکہ کتنا بڑا تھا اس فیکٹری کی آپ بات کریں تو تین سے چار بار یہاں پر بڑے حدثے ہوئے تین سال پہلے بھی اس فیکٹری میں حدثہ ہوا تھا جب چار لوگوں کی موت گئی تھی اور کئی آن یہ مدتائیں اس فیکٹری میں دیکھنے کو ملی ہے یعنی کہ سریعائشی علاقے میں یہ فیکٹری کیسے بنی اس کی عنومتی کس نے دی اسے لائسنس کس نے دیا دوسرا ایک منزلہ اس فیکٹری کی عنومتی تھی مگر یہ دو منزلہ ہوئی تیسرا یہاں پر ایک چیز دیکھنے کو ملی کہ جو باروت پٹاکے کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لئے ایک الگ سے کمرہ یا الگ سے جگہ ہوتی ہے مگر اس کا بھی ٹیسٹ یہاں ہی پر ہوتا تھا ہم نے پیپرز دیا اس میں سے چار لائسنس میں سے تین تو ان کے پاس لائیو لائسنس تھے جو کی ویب دیتے تو اس میں اپنا سنچالن کر رہے تھے باٹنشری طور سے ان نیاموں کا جو کلاؤزز ہیں ان کا لنگان کیا ہوگا تب ہی پرسی تھی نیرمن کی دو لائسنس پندرہ کلو گرام تک ہوتے ہیں مینفیکشنر سٹوریز کے وہ جلے دوارہ دیئے گئے تھے ان کو نیرمن کی کاروائی کی گئی تھی اس نیرمن میں سے ایک نیرمن کی اس سمیں اپیل کی گئی تھی اور اپیل میں صرف ایک پرٹیکلر افدھی کے لیے سٹے تھا اس کے بعد نہیں دیا گیا تھا تو دونوں آج لائسنس جو ہے آج کی ڈیٹ میں نیرمن بھی اب آپ کو ہردہ کے اس پریوار سے ملواتے ہیں جس کا گھر بیمانی والی فیکٹری کے بلکل قریب ہے یہ ایسا پریوار ہے جس کی پیڑا کا کوئی انت نہیں ہے اس کے درد کی کہانی آپ کو رھلا دے گی اس گھر میں رہنے والی نیہا نے اپنے ماتا پتا کو خو دیا نیہا کی قسمت اچھی تھی وہ دھماکے کے وقت اپنے گھر میں موجود نہیں تھی وہ کوچنگ گئی ہوئی تھی پریوار میں ایک چھوٹی بہن اور چھوٹا بھائی ہے اس حادثے نے نیہا کے ماتا پتا اور دونوں کو چھینی اس کے گھر کے پر کچھے اڑ گئے ہیں روتی بلکتی نیہا نے آسنوں سے بھری یہ کہانی سنائی باپا ممی باپا ایک سپائر ہو گئے اور باقی سب تو ہم سب ٹھیک ہے ہمارا فیکٹری سے چپکا ہوا گھر ہی تھا سر دیبال ہی چپک ہوئی تھی ہماری فیکٹری سے ہی آپ گھر میں ہی تھے نہیں میں کوچنگ گئی تھی میری بہن ممی گھر تھی اور دادا گھر تھے باقی سب گھر پہ میں کوچنگ گئی تھی ہی دونوں اسکول گہتے ہیں ہمارے گھر میں کچھ بھی نہیں بچا سر سب چل گیا گھر بھی نہیں بچا ماں بھاپ بھی نہیں بچے کس کو گنوگار مانتی ہیں آپ کیا انصاف چاہتی ہیں بھٹا کے والے کو گنوگار یہ اتنی آبادی میں نہیں بناتا تو لوگ آ چاہتے نہیں اتنی آبادی میں بس آیا اس کو بھی سمجھنا چاہیے نا کتنی آبادی میں لوگ بسے ایسا نہیں کرنا چاہیے بارود بارود سب بناتا تھا کیا ہوگا آپ کے پریباری کے ساتھ آپ کے گھر ساتھ پہلا سپورٹ ہم نے جیسے ہی سونا ویسے ہم بھارتے تو ہم بھگ لیے دوسرا سپورٹ ہوا تو کہیں لوگ گھر میں کے گھر میں مر گئے ہیں کہیں لوگ پتر باری سے گھائل ہو گئے کہیں لوگ آسپتال چلے گئے ان کا پتا نہیں ہے ہمارا گھر جلگا ہمارے پاس کچھ نہیں بچا سر فیکٹری کے پاس مہی ہے آپ کا گھر فیکٹری کے سائٹ سے ہی ہے اور وقت پر اگر سہی قدم اٹھائے جاتے تو شاید یہ حالات نہیں ہوتے ویسے وقت تو اب ستہ میں بھی آج کا ختم ہو چکا ہے سبھی نیوز متروں سے ہماری نیوز ریکویسٹ ہے کہ وہ ستہ کی نیوزریلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں